ویلکم آئی ڈیئر راکرڈز آج ہم دیکھنے والے ہیں مائی نیم ایز شروتی مووی کی شروعات میں ہمیں ایک بیزنس مین کو دکھا جاتا ہے جس کا نام وکرم ہے اور اس نے کاسمیٹک سرجن کرن کو ملنے کے لئے بلایا ہوتا ہے وکرم کرن کو بتاتا ہے کہ میری بی بی کی چہرے میں جھوریاں کافی تیدی سے بڑھ رہی ہیں جس کاران وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکل پا رہی ہے کیا اسے ختم کرنا کا کوئی اپائے ہے اس پر کرن کہتی کہ جیسے ہماری ایج بڑھ جاتی ہے ویسے یہ جھوریاں بھی بڑھنے لگ جاتی ہے جسے کچھ دباؤں سے کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے مگر روکا یہ ختم نہیں کیا جا سکتا اگر اسے پوری طرح سے ہٹانا ہے تو ہمیں سکرنگ رافٹنگ کا سہرہ لینا پڑے گا لیکن آپ کی پتنی کا بلڈ گروپ اے بی نیگیٹیو ہے جس بلڈ گروپ کا ڈونر ملنا بہت ہی مشکل ہے اوپر سے ایک انچ کی سکن کا خرچہ قریب دس لاکھ روپے آئے گا وکرم کہتا ہے کہ تم پیسے کی چندہ مت کرو بس کسی ڈونر کو ڈھونڈو پھر چاہے وہ طریقہ قانونی ہو یا غیر قانونی جس کے بعد کرن ہیدر آباد کے ایک ایملے گروہ مورتی کو کال لگاتی ہے جو الیگن سکن مافیا کا کام بھی کرتا ہے وہ گروہ مورتی سے کہتی ہے کہ کلائنٹ مہمانگا پیسے دینے کو تیار ہے تو بس ایک ای بی نیگٹی بلڈ گروپ کا ڈونر ڈھونڈو یہ سن کر گروہ مورتی اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ اس بارے میں انو سے بات کرو اس کے ساتھ سین انو پر شفٹ ہوتا ہے جو تنش نام کے ایک لڑکے کی گاڑی کی چابی اس سے زبردستی لے کر گاڑی سے اتار دیتی ہے دراصل تنش انو سے نشلہ پاوڈر خریدتا تھا جس نے کچھ پیسے نہیں چکایا تھے اس لئے انو نے ایسا کیا تھا اگلے دن تنش پینسے دے کر اپنی گاڑی انو سے لے نکلے جاتا ہے پر وہ تنش سے کہتی ہے کہ سنا ہے تمہارے پتا نے تمہارا کریڈٹ اور ڈیوڈ کارڈ دونوں ہی لے لئے ہیں اب تم کیسے مال خریدوگے میرے پاس ایک ایسا کام ہے جس میں اگر تم میرا ساتھ دو تو تمہارے ایک سال کا مال کا انتظام ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ سین ہوتا ہے کٹ اور ہمیں ایک سال کا سین دکھا جاتا ہے جہاں ہم تنش کو دیکھتے ہیں جو کی ایک اپارٹمنٹ سے غصے میں باہر آ کر اپنے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ گاڑی سے ایک گن لے کر کچھ سوچنے لگتا ہے مانو وہ کسی کو مارنا چاہتا ہو اسی اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ میں ہم پوجہ اور شروتی نام کی دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جس میں سے پوجہ کافی ڈری بھی تھی وہ شروتی سے کہتی ہے کہ اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو کیا کریں گے جواں میں شروتی کہتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو سب کچھ میں سمحل لوں گی اور تم اپنا سمان وغیرہ لے کر اپنے گھر چلے جاؤ پوجہ بلکل ایسا ہی کرتی ہے وہ بیگ وغیرہ پیک کر کے نکل جاتی ہے اس کے جاتے ہی ایک انجان آدمی شروتی کو مارنے آتا ہے لیکن شروتی ہی الٹا اس کے سر پر کانچ کی بوٹل مار کر پھوڑ دیتی ہے اس سے اس کو کافی گہری چوٹ بھی آتی ہے اس کارن وہ آدمی نیچے گر پڑتا ہے پھر شروتی اس آدمی کو گھسٹ کر بات ٹھم میں ڈال دیتی ہے اور سبوت مٹانے کے لئے گھر کے اچھی سفائی کرتی ہے دوسری اور ہم گروہ مورتی کو دیکھتے ہیں جسے کوئی لگاتار بلیک میل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس گروہ مورتی کا ایک ویڈیو ہے جس سے گروہ مورتی سیدھے جیل جا سکتا ہے اس لئے وہ دو ڈاکٹرز کو پوچھتاچ کرنے کے لئے ایک سنسان جگہ پر لاتا ہے اس میں سے جو چھوٹا ڈاکٹر ہوتا ہے اسے گروہ مورتی ہاسپٹل کی سی سی ڈی بھی فوٹیج دکھاتا ہے جس میں ایک آدمی نیچے پڑے ہوئے موبائل کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے یعنی کہ اسی موبائل میں وہ ویڈیو تھا اب جس نے یہ موبائل اٹھایا ہے وہ اثر میں اس ڈاکٹر کا دوست ہوتا ہے پر پھر بھی ڈاکٹر کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتا نہیں ہوتا کہ اس نے اس فون کا کیا 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 کرنے والا ہے جس کرن گروہ مورتی اس ڈاکٹر کو ہی مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ایک آدمی کو شک ہونے پر اٹھا لیتا ہے اثر میں جب گروہ مورتی لڑکیوں کو سمگل کر رہا ہوتا ہے تب ہی یہ انو سے ویڈیو کالنگ کے ذریعے بھی بات کر رہا تھا اس لئے شاید اس کی لا پروائے سے انو نے ویڈیو بنا لیا ہو اور اب گروہ مورتی اس سے بھی مار ڈالتا ہے دوسری طرف شروطی اپنے گھر پہنچتی ہے جہاں اس کے گھر والے اس کی شادی تیہ کر دیتے ہیں پر شروطی ابھی شادی کے لئے صاف سامنا کر دیتی ہے اسی بیچ ہمیں آسپٹل کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پریہ نام کے ایک لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اس کا چہرہ پوری اترہ سے بیکار ہو چکا تھا اس جگہ کا کمباؤنڈر ڈاکٹر کرن کو کال کر کے کہتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا میں نے کر دیا یہ سن کر کرن کہتی کہ ٹھیک ہے تم جا کر ایملے گروہ مورتی کی یہاں سے پیسے لے لینا اس کے بعد کرن کو ایک پارسل ملتا ہے جسے ہیدر آباد سے شروطی نے بھیجا تھا اس نے اس پارسل کے ایک طرف تھرماکول کے اندر فون چھپایا تھا جو کرن کو نہیں ملتا تو وہ اسے دیسٹوپن میں پھینک دیتی ہے اس فون پر شروطی لگاتار کال کر رہی تھی جو کہ کس دیر کے بعد آف ہو جاتا ہے اس کے بعد شروطی اپنے گھر واپس ہیدر آباد گلینیکل جاتی ہے جس دوران وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیسے وہ پہلی بار ہیدر آباد جوب کرنے آئی تھی جسے اس کے گھر والوں نے بڑے خوشے خوشے بھیجا تھا اب ہیدر آباد میں شروطی پہلے تو اپنی بہن اور جیجا کی گھر میں رہتی تھی جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہاں کی لڑکیاں ہاسٹل کے باہر اپنے بائی فرنڈ سے ملتی رہتی ہیں جس قرارن وہاں کا ماحول کافی زیادہ خراب ہوتا ہے اس لئے شروطی ایک فلائٹ میں پوجہ نام کی لڑکی کے ساتھ شیرنگ میں شیفٹ ہو جاتی ہے ادھر اسی بیچ ہمیں ان دونوں لڑکیوں کو دکھا جاتا ہے جو گرو مورتی کو بلیک میل کر رہے تھے ان دونوں کے نام ہیں سنی اور سوری وہ لوگ جب فون کر کے گرو مورتی سے پینسے مگواتے ہیں تو گرو مورتی کے آدمی انہیں پکڑ لیتے ہیں آپ گرو مورتی ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ فون کہاں ملا اور اس وقت انو کہاں پر ہے جس کا وہ لوگ کوئی جواب نہیں دیتے ادھر شروطی پوجہ سے بتاتی ہے کہ چرن اس کا کزن ہے اور یہاں شروطی نے اسی لئے جھوٹ بولا ہوتا ہے کیونکہ پوجہ کو اگر پتا چل گیا کہ چرن اس کا وائفرنڈ ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی اور چرن بھی شروطی سے ملنے نہیں آ پاتا اس کے ساتھ کہانی پھر سے پریزنٹ میں آتی ہے جہاں شروطی واپس ہیدر آباد بہنچ چکی ہے وہ ایک میڈیکل سٹور سے ایک فرسٹ ایڈگٹ لیتی ہے کیونکہ اس نے باثروم میں کسی کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے پھر جب شروطی اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچتی ہے تو وہاں کافی بھیٹ پہلے سے موجود ہے ساتھی پولیس بھی آئی ہوتی ہے اصل میں اپارٹمنٹ میں ایک چور دیکھا گیا تھا اور پولیس چیک کر رہی تھی کہ کہیں کسی کا کچھ غائب تو نہیں ہوا ہے ایک آنسٹیبل شروطی سے اس کا فلیٹ چیک کرنے کے لئے بھی کہتا ہے شروطی ایسے ہی بول دیتی ہے کہ نہیں نہیں میرے یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے کچھ بھی غائب نہیں ہوا ہے اب اس کے بعد جب شروطی باثروم میں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں وہ آدمی نہیں ہوتا جسے شروطی نے باندھ کر رکھا تھا بلکہ اس کے جگہے انو کی لاش پڑی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر شروطی کی چیکھا نکل جاتی ہے اور یوں کی وہاں پولیس پہلے سے موجود تھی تو وہ بھی شروطی کے آواز سن کر وہاں جاتی ہے کچھ دیر میں وہاں پر میڈیا والوں کی بھیڑی کٹھا ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے اے سی پی رنجیت نام کا ایک آفیس آتا ہے وہاں جب گروہ مورتی کو پتا چلتا ہے کہ انو کی لاش شروطی کے فریٹ میں ملی ہے تو اب اگر اس کیس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو گروہ مورتی کے اس ریکٹ کا پتا بھی پولیس کو چل جائے گا اس لئے وہ سینئر آفیسر سے مل کر اس کیس کو رفع دفع کرنے کے لئے کہتا ہے مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ادھر رنجیت کو پارکنگ میں ایک لوٹے سی سری بھی کیمرے میں تنش اور انو دکھے تھے جس میں انو نے تنش پر گن پوائنٹ کی ہوتی ہے اس لئے رنجیت تنش سے پوچھتا آج کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ سر میں انو سے مال خریدا کرتا تھا پھر ایک دن انو نے مجھ سے زیادہ پیسے دینے کا وعدہ کر کے ایک کام کرنے کے لئے کہا جس کے تحت مجھے پریہ نام کی لڑکی کو اپنے پیار میں بھازا کر اسے انو تک پہنچانا تھا تو میں نے بالکل ایسا ہی کیا پھر جب مجھے پریہ ملی تو اس کی حالت بہت ہی خراب تھی اس کی تھوڑی تھوڑی اسکن نکالنے کی وجہ سے پریہ کو اسکن کینسر ہو گیا جس کرن اس کی ایک دن دردناک موت ہو گئی اور یہ جب مجھے پتا چلا تو میں انو سے اس بارے میں بات کرنے گیا کہ آخر تم نے پریہ کے ساتھ کیا گیا تو اس نے مجھے اسے اپارٹمنٹ میں پارکنگ میں بلایا تو انو کہنے لگی کہ اصل میں بینگلور کے ایک بزنس مین کو اپنی پتنی کے لئے اسکن کے ضرورت تھی تو ایملے گروہ مورتی نے یہ کام مجھے دے دیا پھر تمہارے ذریعے ہم نے ٹیاکیس کے نکالی اور وہ مر گئی یہ سب بتانے کے بعد انو گن دکھا کر تنیش سے کہتی ہے تم ان سم میں نہ پڑو نہیں تو گروہ مورتی تمہیں کہیں غائب کروا دے گا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اب تمہارا کام ختم ہوا اور اس کی پیمنٹ بھی تمہیں مل گئی ہے تو چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھو یہ سن کر غصے میں تنیش اپنے گاڑی سے گن لینے آتا ہے یہی سین ہمیں شروعات میں لکھا گیا تھا پر گن لے کر جب تنیش واپس گیا تو انو وہاں پر نہیں تھی اس نے پورا اپارٹمنٹ چھان مارا پر انو سے کہیں نہیں دکھی تنیش سے پوچھتاج کرنے کے بعد باری آتی ہے شوتی کی جو کی رنجت سے بتاتی کہ سر ایک بار میں جب اپنے آفیس سے جلدی آ گئی تو میں نے دیکھا کہ پوجہ اور چرن ایک بستر میں ساتھ میں ہے اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا اور میں واپس چلی گئی اصل میں دوستوں پوجہ کو شوتی نے بتایا تھا کہ چرن اس کا کزر ہے اس لئے چرن دونوں کے ساتھ انچوائے کر رہا تھا صبح چرن جب نہیں ہوتا تو شوتی پوجہ سے جا کر سچ بتا دیتی ہے کہ چرن میرا کزر نہیں بوائی فرنڈ ہے اس نے ہم دونوں کو ہی دھوکا دیا ہے اس پر پوجہ کہتی ہے کہ اگر اسے سچ پتا چل گیا تو کہیں وہ ہم دونوں کو نقصان نہ پہنچائے ہمیں پولیس سے بتا دینا چاہیے اس پر شوتی نے پوجہ سے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ میں سب کچھ سنبھال لوں گی اب چرن کو پتا چل چکا تھا کہ شوتی اس کی اصلیت جانتی ہے تو وہ شوتی کو آ کر اپنے موبائل میں کچھ ویڈیوز دکھاتا ہے جس میں چرن کے شوتی اور پوجہ کے ساتھ بتائے وے پرائیویٹ مومنٹس ہوتے ہیں ان کو دکھا کر چرن شوتی کو بلیک میل کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بس تم دونوں کی سکنس چاہیے اس لئے میں نے یہ سب کچھ کیا یعنی کہ چرن بھی گروہ مورتی کے لئے ہی کام کرتا ہے یہاں جب شوتی نہیں مانی تو چرن نے اسے مارنے کی کوشش کی اور الٹا شوتی نے اسے مار کر بے ہوش کر دیا پھر اسے باثروم میں ٹم میں رکھا پھر شوتی نے کاؤسمنٹک سرجن کرن کا ایڈریس چرن کے موبائل میں دیکھا تو اس نے چرن کے فون کو چپکا کر بینگلور کرن کے ایڈریس پر کوریر کر دیا یہی پیکیج کرن کو شروع میں ملا تھا شوتی نے ایسا ایسی لئے کیا تاکہ پولیس جب چرن کو تلاش کرے تو انہیں لگے کہ چرن بینگلور میں ہے اب وہ آگے کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے اپارٹمنٹ میں آ کر دیکھا تو وہاں پر چرن نہیں تھا بلکہ انو کے لاش تھی اب یہاں رنجیت پوچھتا ہے کہ کیا آپ چرن کو بندی بنانے کے بعد لوگ کھلا چھوڑ کر کہیں گئی تھی اس پر شوتی کہتی ہے کہ ہاں میرے بگل کی ایک آنٹی سیڈیوں سے گر گئی تھی تو میں ان کی مدد کرنے کے لئے گئی تھی لوگ کھلا چھوڑ کر ہاں مطلب کی اسی وقت چرن نکلا ہوگا اس پر رنجیت بتاتا ہے کہ چرن اصل میں جب پیچھے کے راستے سے جا رہا تھا تب وہ سی سیڈی بی میں قید ہو گیا یعنی کہ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ چرن نہیں انو کو مارا ہے اسی لئے رنجیت شوتی کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد اسے اس کا جی جا پولیس ٹیشن لینے آتا ہے اب رنجیت کا سینئر بھی ایمیلے سے ملا ہوا تھا تو وہ رنجیت سے کیس کی ڈیٹیلز مانگتا ہے رنجیت بتاتا ہے کہ اوپر سے دیکھا جائے تو یہ کیس بہت ہی سمپل ہے جس وقت شوتی نے چرن کو بات سٹم میں باند دیا اس کے بعد وہ پڑوس میں چلی گئی تب ہی وہاں پر انو آتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ چرن شوتی اور پوجہ کو لینے گیا ہے وہاں اس نے چرن کو جب اس حالت میں دیکھا تو اسے کھول دیا پھر چرن اور انو میں شوتی کو لے کر بحث ہو گئی اور غصے میں چرن انو کو مار کر وہاں سے بھاگ گیا ہمیں چرن کی انگلیوں کے نشان ایک روڑ پر ملے ہیں جس سے انو کو مارا گیا ہے اب اس وقت چرن گھائل تھا تو وہ نزدیک کسی ہسپٹل میں گیا ہوگا لیکن ہمیں ہسپٹل میں ایسا کوئی بھی ریکڈ نہیں ملا چرن کہاں گیا پتا نہیں اسے ڈھونڈنا بھی واقعی ہے بٹ چرن اور انو ایک بڑے مافیا کے لئے کام کرتے ہیں جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ گروہ مرتی ہے یہاں ایمیلے کا نام سنتے ہی سینئر کہتا ہے کہ تم غلطی سے بھی اس کا نام نہ لینا وہ رولنگ پارٹی کا ایمیلے ہے میں کل چرن کو سائیکوپیتھ ڈیکلئر کر دوں گا میڈے کے سامنے سب کو بتا دوں گا اس کے ساتھ سب کچھ شاند ہو جائے گا اب یہاں یہ چیز رنجیت کو پتا تھی کہ شوتی کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ گروہ مرتی کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا جائے گا اس کے ساتھ سین شفٹ ہوتا ہے شوتی کی طرف جو کہ اپنے ججا کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے اس کا ججا کہتا ہے کہ تمہیں سمبل کر رہنا ہوگا کیونکہ چرن کبھی بھی تمہیں مارنے آ سکتا ہے اس پر شوتی کہتی ہے کہ اس کی کوئی چندہ نہیں ہے مجھے کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا پھر سے سین فلیش رکھ میں جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب شوتی چرن کو بات ٹب میں باندھ رہی تھی تب ہی وہاں پر انو آ گئی تھی جو بتاتی ہے کہ کیسے اسے شوتی اور پوجہ کی اسکن کی ضرورت ہے ساتھی وہ شوتی کو گروہ مرتی کا ڈر بھی دکھاتی ہے لیکن یہاں شوتی سمجھ چکی تھی کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اسی لئے اس نے انو کے سر پر پردے کی روڈ مار کر اسے بے ہوش کر دیا پھر شوتی نے انو کی گن پوائنٹ کر کے چرن کو آزاد کر دیا اور اس سے انو کو اسی روڈ سے جان سے مارنے کے لئے بولا تاکہ چرن کے فنگر پرنٹس اس میں آ جائیں جو کی نہ چاہتے ہوئے بھی چرن کو کرنا پڑا کیونکہ اس سمجھ اسے علاج کی سخت ضرورت تھی اس نے انو کو مار کر بات ٹب میں رکھ دیا پھر اب شوتی نے انٹرنیٹ پر یہ دیکھا تھا کہ کسی بھی نشے پاوڈر کے ساتھ پین کلر کو بھی لے لیا جائے تو اس سے انسان کی جان جا سکتی ہے تو یہاں شوتی نے چرن کو ویسا ہی ایک نشلہ پاوڈر لینے کے لئے کہا جسے لینے کے بعد شوتی نے چرن کو پیچھے کے دروازے سے بھاگنے کے لئے بولا تاکہ وہ بھاگتے بھاگتے سی سی ٹی وی میں دیکھ جائے اس کے بعد جب چرن بھاگتے بھی ہسپیٹل پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی نشلے پاوڈر کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اب شوتی کے ہاتھ انو کا فون بھی لگ گیا تھا جس میں ایمیلے کا وہی ویڈیو تھا تو اس نے اسے پہلے ایک ہارڈ ڈرائی میں کاپی کیا اور اس فون کو برکے میں ہسپیٹل پہنچ کر چرن کی جیم میں ڈال دیا جو کہ وہاں گر گیا تھا اور سوری کو مل گیا باقی بات کرے سنیو اور سوری کی تو انہوں نے اس فون کے ویڈیو کے ذریعے ایمیلے کو بلیک میل کیا جو کی بعد میں پکڑے گئے اور کافی تڑپانے کے بعد ایمیلے نے انہیں مار دیا حالانکہ گرو مورتی کی وہ ویڈیو شوتی کے پاس ہارڈ ڈرائی میں موجود ہے یہ سب جان کر شوتی کا جیجہ دنگ رہ جاتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا پیچھا گرو مورتی کے آدمی کر رہے ہوتے ہیں شوتی کا جیجہ اس سے کہتا ہے کہ تم ایمیلے گرو مورتی سے کیوں پنگا لے رہی ہو آخر اس ویڈیو سے تمہیں لینا دینا ہے کیا جانتی ہو کتنے خطرناک لوگ ہیں یہاں شوتی کہتی ہے کہ میں نے تو ایمیلے بولا تھا گرو مورتی کا تو نام ہی نہیں لیا تھا اور یہ سنتے ہی اس کے جیجہ کے ماتھے پر پسی نہ آ جاتا ہے حاصل میں شوتی نے انو کے فون میں اپنے جیجہ کا نمبر میسجز اور کالس وغیرہ دیکھ لیا تھا یعنی کہ وہ بھی گرو مورتی کے لئے ہی کام کرتا ہے یہاں شوتی کے پاس ایک گن تھی جس سے وہ اسے فالو کر رہے ہیں ایمیلے کے آدمیوں پر گولی چلا دیتی ہے یہ دیکھ کر اس کا جیجہ شوتی کے ہاتھ سے گن چھن لیتا ہے جسے اب تک تو شوتی نے کھالی کر دیا تھا ایمیلے کے آدمی آ کر دیکھتے ہیں کہ گن شوتی کے جیجہ کے ہاتھ میں ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اسی نے گولی چلائی اس لئے پہلے وہ اسے مارتے ہیں پھر جیسے وہ شوتی کو مارنا جاتے ہیں تب ہی وہاں پر رنجیت آ کر انہیں شوت کر دیتا ہے اصل میں رنجیت کو لوکیشن شوتی نے پہلے بھیج دی تھی یہاں رنجیت کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ سب تمہارا ہی پلان تھا پر میں تمہیں نہیں پکڑوں گا اس پر شوتی کہتی ہے کہ آپ جیسے ماندر آفیسرز کی وجہ سے ہی دیش چل رہا ہے اور مجھے بشواہ سے کہ آپ گرو مورتی اور اس مافیا سے جڑے سب ہی لوگوں کو ضرور اندر کرو گے یہ سن کر شوتی رنجیت کو اس ہارڈ ڈرائب کی لوکیشن دے دیتی ہے جس میں ایملے کے کالے کارناموں کا ثبوت تھا جسے لے کر رنجیت میڈیا میں وہ ویڈیو لیک کر دیتا ہے اور ایملے گرو مورتی سہیت اس مافیا سے جڑے سب ہی لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کے بارے میں اب پورے دیش کو پتا چل چکا ہے اور اسی کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے ملتے ہیں ایسی ہی تھرلر مووی کے ساتھ تب تک کے لے گوڈ بائے خیال رکھیں اپنا انڈ فائنلی تھینکس ور واشنگ